نمسکر دوستو میرے پامستی چینل میں اپنے ہوگا سواگت ہے اور آج یہ پام آیا ہے چلیس سال کا ایک نوجوان کا اور جو رہتے ہیں لنڈن میں لیکن ان کا جنم دلی میں ہے تو لنڈن یہاں پہ یہ انجینئر کی ماسٹر کر چکے ہیں اور لنڈن میں جاکے یہ ایم بی ایک بھی کر چکے ہیں تو ہائر سٹڈیز ہے ان کے پام میں اور یہ وہاں پہ جاکے ٹیڈنگ کے کام کرتے ہیں جو گولڈ رہتے ہیں کوموڈیٹی اس میں ٹیڈنگ کرتے ہیں اور پچھلے دو سال سے یہ سپوپیشن میں ہے تو ان کا ایک ہی سوال ہے کیا یہ بلینئر بن پائیں گے کہ نہیں ابھی تک اس پوپیشن سے ان کو اتنی زیادہ سیکسس نہیں ملی وہ بھی کیوں نہیں ملی آگے چل کے مل پائے گی کہ نہیں وہ بھی ہم لوگ کو دیکھنا آئے تو پہلے جو ان کے ایک ہی اور سوال ہے کہ یہ بلینئر بن پائیں گے کہ نہیں تو آپ کے پام سے لگ رہا ہے کہ ہاں اگر بلینئر بھی نہیں بن پاتے ہیں تو اس کے قریب تو آپ ضرور جا سکتے ہیں اس طریقے کا پام تو آپ کی سیچیشن دکھا رہ ہے اس سارے ڈیٹیل میں ہم لوگ انیلیسس کریں گے لیکن پہلے سمجھ لیتے ہیں ان کے فورن جاننی یا فورن میں جا کے جو یہ پیسے کمانے کے اچھا رکھتے ہیں وہ کتنی زیادہ سکسس ہو سکتی ہے اور یہ کتنی زیادہ ان کی پام سے انڈیکیشن ملتی ہے فورن جانے کا جو جو انڈیکیشن ہے اگر ہم لوگ پام میں دیکھے تو دو تین اگر انڈیکیشن کسی کے پام میں آ جائے تو جنرلی وہ لوگ فورن جاتے ہیں اور وہاں سے پیسے کماتے ہیں تو پہلے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ فورن جانے کا انڈیکیشن کیا ہے فورن جانے کا اگر انڈیکیشن ہم لوگ دیکھے تو ان کے پہلے تو فیت لائن جو ہے ہم مون ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہے ایک فیت لائن یہ ایک انڈیکیشن ہے ایسے لوگ جنرلی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں یا پھر فورن جا کے کام کرتے ہیں یا پھر اپوزیٹ سیکس کے دوارہ ان کے کیریئر میں سیکسس ملتی ہے اور یہ فیت لین آگے چل کے اس طرح سے یہاں تک بھی جا رہی ہے سن کی طرف بھی جا رہی ہے جو دوسری انڈکیشن ہے کہ ہاں یہ فورن منی کا انکم کر سکتی ہے اگر اس طرح مغماتی ہے فیت لین تو جنرلی فورن منی ایسے لوگ کماتے ہیں دوسری ان کے جو اور ایک فیت لین ہیں ان کے لائف لین سے اٹھ رہی ہے یہ دکھاتی ہے کمفورٹ زون مطلب اپنے جنمستان سے بہت دور جائیں گے تو آپ کو سیکسس ملے گا اور یہ اپنے جنمستان دیلی سے لے کے اگر لنڈن تک ہم لوگ دیکھے تو بہت زیادہ دور ہے تو دور جا کے ہی ان کے کیریئر میں سیکسس ملے گی اس کی اور ایک انڈکیشن ہے تیسری کیا انڈکیشن ہے کہ ان کے لائف لین اگر دیکھے تو لائف لین سیدھی مون مونٹ پہ آ رہی ہے اس طریقے سے برانچ میں بھی بٹھ رہی ہے لیکن دونوں کے دونوں برانچی مون مون کی طرف جا رہی ہے تو مون مون کی طرف اگر لائف لین جائے اور مون مون سٹرونگ ہو ان کے مون مون کافی سٹرونگ ہیں تو ایسے لوگ اپنے جنمستان سے دور جنرلی فورن میں جا کے ہی سیٹل کرتے ہیں جنمستان سے دور جا کے ہی رہنے میں پسند کرتے اور رہتے بھی ہیں تو یہاں سے ہم لوگ کو مل رہی ہے کہ یہ جنمستان سے دور جا کے رہیں گے اس کی انڈیکیشن ہے کیریئر میں سکسس کا انڈیکیشن فورین میں دکھ رہی ہے لائف لائن سے اٹھنے والی فیت لائن یا کمفورٹ زون دکھاتی ہے جو اس طرح سے کہتی ہے کہ آپ کا جنمستان سے اگر دور جائیں گے تو آپ کی بھاگ گدہ ہوگا یا پھر آپ کی کیریئر میں سکسس ملے گی زیادہ یہ سارے چیز تھی اور پیسے کتنے کما پائیں گے اگر سائن ہم لوگ مون ماؤنٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ دو دو فیس سائن بن رہی ہے ایک تو یہ فیت لائن سے ہی بن رہی ہے فیت لائن کی نیچے بن رہی ہے ایک دم کلیر ایک دم کلیر کٹھے یہاں پہ ایک اور یہاں پہ ایک تو یہ جو دو دو فیس سائن بنتی ہے اگر اس طریقے کا فیس سائن مون ماؤنٹ میں بنتے ہیں اور ایسے لوگ فورین جاتے ہیں تو کافی پیسے کما پاتے ہیں فورین منی یہ قوانٹیٹی کو دکھاتی ہے کہ اس طریقے کا اگر سائن پام میں ہو مون ماؤنٹ میں سٹار سائن ہو فس سائن ہو تو یہ جو سائن ہوتی ہے بڑے سائن ہیں یہ ڈائریک فینانس کو دکھاتی ہے تو مطلب یہ فورن میں جا کے خوب پیسے ضرور کما پائیں گے بلینئر بننے والی جو میں بات کہہ رہا تھا اگر ہم لوگ کلوز اپ پکچر میں جائیں گے تو ہم لوگ ایک بہت بڑی فس سائن بنتا ہوا دکھے گا اس پام میں وہ فس سائن کونسی ہے جو ہم لوگ جنرلی بلینئر کے پام میں دیکھتے ہیں جو ان کے پام میں بھی بن رہی ہے اگر ہم لوگ یہ فیت لائن کو دیکھیں یہاں سے یہ جا رہی ہے ایک میٹ میں کلیرلی ڈرو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں یہ جو سائن بن رہی ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں یہ سن کی لائن ہے جو اس طریقے سے یہاں تک جا رہی ہے تو یہ جو سائن بن رہی ہے یہ بڑی سی فس سائن اب تک جتنے پاموں میں ملا ہے وہ لوگ کافی امیر انسان تھے اور ان میں سے دو تو بلینئر تھے اور ایک بلینئر کے قریب تھے جن کے ٹوٹالی کمپلیٹ تھی ان کے ابھی تک کمپلیٹ نہیں بنی لیکن بن رہی ہے کیونکہ یہ لائن ہلکی ہے اور یہ جو لائن جا رہی ہے کافی ہلکی سی جا رہی ہے بہت دور تک چلی بھی گئی ہے اور کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں یہ ضرور کمپلیٹ ہوگی یہاں سے نہیں ہو سکتی ہے کمپلیٹ تو اگر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اور اسی طریقے سے رہ جاتی ہے تو بھی آپ کافی پیسے کما پائیں گے اگر یہ کمپلیٹ ہوتی ہے جیسے ڈرو کیا ہوا ہے اتنی بڑی اگر فیسائن بنے فیت لائن اور سن لائن سے تو بلینئر اب ضرور بن پائیں گے کوئی بھی پولم نہیں ہے لیکن اگر کمپلیٹ نہ بھی بنتی ہے اگر جیسی ہے اسی طریقے سے بھی رہے تو بھی آپ کافی پیسے کما پاؤگے اس میں کوئی بھی پولم یا پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے مون ماؤنٹ میں فیسسائن دکھا رہی کہ فورن سے منی کما ہوگے بہت زیادہ آپ کما پاؤ گے یہاں پہ یہ آدھی سی فیسسائن یہ دکھا رہی کہ ہاں اس میں سکسس ملے گا آپ کی اور بھی بہت سارے سائنس ہیں اچھے سائنس ہیں جو آپ کو بہت امیر بنائے گی اس کی ہم لوگ بعد میں انیلیسیس کرتے ہیں پہلے ایک بر اوبارال پام کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس پام میں تو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ریٹنگلر شپ کے پام اور چوڑے پام ہیں ریٹنگلر شپ کے چوڑے پام ہو تو ایسے لوگ منیجمنٹ کے کام بھی اچھی طرح سے کر پاتے ہیں اور خوب فیزیکل محنتی بھی ہوتے ہیں خوب زیادہ محنت بھی کر پاتے ہیں تھم کو دیکھیں گے تو تھم کافی لمبی ہے کافی لمبی تھم اور اویل پر زیادہ سٹرونگ ایسے لوگ خود محنت کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ جو بھی کام انہوں نے چوز کیا ہے جو ہے ٹیڈنگ کے یہاں پہ آپ کو ہی خود سب کچھ کرنا پڑتا ہے انالائیسیس ریسٹ ٹیکنگ مانی مینجمن سب کچھ کام خود کو ہی آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے تو جو لوگ ٹیڈنگ کرتے ہیں یا فیشیار مارکٹ کے بھائی اس طریقے کا کوئی بھی کام کرتے ہیں جہاں پہ سب کچھ آپ کو ہی کرنا ہے تو ان لوگ کے اویلی پاور اور لوجک پاور اور دونوں ہی کافی پاورفول ہونی چاہیے لوجک پارٹ سے یہ اپنے پلاننگ کو کریں گے جو کافی سٹرونگ ہیں اور اویل پاور سے یہ ایگزیکوٹ بھی کریں گے تو اویل اور لوجک پارٹ دونوں ہی ان کے کافی سٹرونگ ہیں جن کو اس کام میں ماہد ضرور بنائی گی دوسری ان کی تھم لمبی ہونے کے قارن ان میں لیڈرشپ کوالٹی بھی کافی اچھی رہے گی دوسروں کو یہ انفلنس بہت اچھی طرح سے کر پاتے ہیں ایسے لوگ جن لوگ کے تھم کافی لمبی ہوتی ہے تھم پتلی ہے تھم پتلی ہوگی اور لمبی ہوگی تو ایسے لوگ لیڈر تو بنتے ہیں لیکن ڈومینیٹنگ لیڈر نہیں کافی فرینلی لیڈر ہوتے ہیں فرینلی لیڈر جو ہوتے ہیں ان لوگ کے تھم جنرلی اس طریقے کا پتلے ہوتے ہیں تو یہ ان کے قوالٹی رہے گی زندگی کی اگر ہم لوگ تھم کے بیچ میں دیکھیں تو یہاں پہ کلیر جوب سائن بن رہی ہے اور بڑی ہے کافی بڑی جوب سائن ہے یہ کلیر کٹ انڈکیشن ہوتے ہیں ایسے لوگ پیسے والے بنتے ہیں انڈیکس فنگر سن فنگر ستن فنگر سوی فنگر ٹھیک ہے لیکن چھوٹی فنگر تھوڑی چھوٹی پر گئی تو چھوٹی پرنے کے قارن کومنیکیشن میں پولم ہوتی ہے اور شاید اب جب لندن گئے تھے پہلے وہاں پہ جا کے آپ کو سٹلمنٹ میں یا اجسمنٹ میں وہاں پہ جا کے اجسٹ کرنے میں تھوڑی پولم ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ آپ کی جو فنگر ہے کافی چھوٹی ہے یہ دکھاتی ہے کہ آپ اگر نئی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پرسٹ ٹائم اجسٹ کرنے میں آپ لوگ کو پریشانی یا دکت آتی ہے تو اگر بہت ٹائم وہاں پہ گزاریں گے دھیرے دھیرے اس کی عادت بھی ہو جائے گی اور ٹھیک بھی ہو جائے گی کومنیکیشن میں تھوڑی بہت ویکنیس دکھاتی ہے اور یہاں پہ کچھ اس طریقے کا فنگر ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹل انجیوری رہا ہوگا کیونکہ اس طریقے کا کچھ لگ رہی ہے میں نے پتا نہیں کی اگر ہوتی ہے تو چھوٹی فنگر کی یہ گلتی جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپلیکیویل نہیں ہوگی کیونکہ ایکسیڈنٹ کے دوارہ ایکسیڈنٹ کے بجائے سے ہو سکتی ہے کہ فنگر آپ کی چھوٹی رہ جائے تو چلتے ہیں ہمیں ماؤنٹس کی اور اگر مارکڑی ماؤنٹ کو دیکھیں گے تو کافی سٹرونگ مارکڑی ماؤنٹ ہے صرف مارکڑی ماؤنٹ سٹرونگ نہیں ہے ایک کلیئر پیکچر لے لیتا ہوں مارکڑی ماؤنٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ان کے کتنی زیادہ ابری ہوئی ہے کروس سائن اور کھڑی لائن اس کی سٹرونگنس کو اور بھراتی ہے اس کی پاوار کو اور بھراتی ہے لیکوڈ منی کی پولم نہیں ہوگی اور آپ میں ہیلنگ کوالیٹی بھی رہتی ہے آپ جو کام کرتے ہیں اس کام میں جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے انیلائسیس اگر آپ بہتر انیلائسیس کر پائیں گے تو بہتر ٹیڈنگ بھی کر پائیں گے اور اس میں آپ کو کافی اچھی سیکسس بھی مل جائے گی تو یہ اگر مارکڑی کی ماؤنٹ زیادہ سٹرونگ ہوتا ایسے لوگوں کے انیلائسیس کرنے کی جو طاقت ہے وہ زیادہ سٹرونگ رہتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے انیلائسیس کر پاتے ہیں اور سب سے بڑی جو بات آپ کی مارکڑی کی جو لائن ہے یہاں پہ یہ بڑی سی فیسٹ سائن بن رہی ہے اور یہ اپنے ماؤنٹ تک جا رہی ہے یہ دکھاتی ہے کہ آپ کے مارکڑی کی سٹرونگسٹ کو آپ کتنی مارکڑی سٹرونگ ہیں اسی کو یہ دکھاتی ہے انیلائسیس جیو بھی کام میں انیلائسیس کی ضرورت ہوگی جو سارے کام میں ایکاؤنس کی ضرورت ہوگی جو سارے کام میں بزنس مائنسیٹ ضروری ہوگی وہ سارے کام کا جب بہتر طریقے سے کر پائیں گے شاید آپ جوب کے لئے فٹ نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ برین ہے آپ کی اتنی زیادہ رائیڈر بھی بن پاتے ہیں بہت کچھ نکال پاتے ہیں مارکڑی کی جو بھی کام ہو اگر کوئی بھی کام یہ لوگ پکل لیتے ہیں تو اس میں یہ لوگ بہت اچھے سرکسس کر لیتے ہیں آپ کی اگر دیکھیں گے ہم لوگ سن ماؤنٹ کو تو وہاں پہ ہم ہوئے فیس سائن دکھے گا یہاں سے یہ فیس سائن بن رہا ہے اس طریقے سے فیس سائن بن رہی ہے ان کے سن لائن کی اوپر سن ماؤنٹ میں کوئی پومیننٹ فیس سائن ابھی تک دکھنے ہی رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ لائن میں فیس سائن بن رہی ہے اور سن لائن جو ہے وہ بھی کافی لمبی لمبی سن لائن ہے تو کافی لمبی سن لائن ہونا اور سن لائن میں فیس سائن جیسے فارمیشن بنانا یہ سبھی دکھاتے ہیں کہ آپ کے سن ماؤنٹ بھی کافی سٹرونگ ہیں سن ماؤنٹ اگر سٹرونگ ہو تو آپ کے ساکسس ملتی ہے ریکوگنیشن ملتی ہے اور پیسے بھی خوب سارے کما پاتے ہیں صرف پیسے ہی کماتے نہیں ہیں ریکوگنیشن بھی ملتی ہے سوسائٹی میں جو بھی آپ کام کریں گے چاہے جوب کرے دوسرے کے لئے خود کے بزنس کریں وہ جو فیم بالی بات ہے ریکوگنیشن بالی بات ہے ایسے لوگوں کو کافی اچھی سے مل جاتی ہے جن لوگ ہیں سن ماؤنٹ کافی سٹرونگ ہو آپ کی بھی سن ماؤنٹ کافی سٹرونگ ہے چلتے ہیں آپ کی سیٹرن ماؤنٹ کی اور سیٹرن ماؤنٹ کی اگر ہم لوگ دھیان دیں گے تو یہ دبی ہونی چاہیے دبی ہے اور یہاں پہ ایک نیگٹیف سائن ہے پہلے میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ کروس سائن ہے تو اگر کروس سائن سیٹرن ماؤنٹ میں ہو تو ایسے لوگوں کو دھنکی ہانی ضرور ہوتی ہے کبھی نہ کبھی ایک دو بار زندگی میں بڑی دھنکی ہنی ضرور ہوتی ہے اور ہیلت میں کوئی پولم آ سکتی ہے تو یہ دو چیز رہ سکتی ہے آپ کی سیٹرن ماؤنٹ کروس ہونے کے قارن دوسری اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کی سیٹرن ماؤنٹ میں اور کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ جو فیت لین ہے اس کے ہم لوگ بعد میں انالیسس کریں گے یہاں پہ یہ کائٹ سائن بن رہی ہے جن کے قارن پستینی جمین جائدت یا پیسے یا کسی بھی طریقے کا آپ کو ہلپ فیملی سے ضرور مل پائی گی پستینی چاہے ہو جمین جائدت ہو دھن ہو کسی بھی طریقے سے آپ کو سکسس یا فائدہ ضرور ملتا ہوا دکھے گا چلتے ہیں جوپیٹر ماؤنٹ کی اور سلمرننگ ہے اور سلمرننگ اگر ہو تو ایسے لوگ اپنے کام کے پتی نشتہ ون رہتے ہیں دھرم کے پتی نشتہ ون رہتے ہیں اسٹرولوجی پامیسٹی ایسے لوگ کو کافی انٹریسٹ بھی رہتی ہے یہاں پہ سکوئر سائن بھی بن رہی ہے تو اگر سکوئر سائن بنے تو ایسے لوگ اچھے لیڈر بنتے ہیں اچھے ٹیچر بھی بنتے ہیں کیونکہ ان لوگ کو دوسروں کو سکھانے کا جو طریقہ ہے کافی اچھی رہتی ہے اس کے کارانی یہ کافی پوپولر ٹیچر یا لیڈر بن سکتے ہیں چلتا ہے مارس ماؤنٹ کی اور دوسری پیچر میں چلیں گے تو مارس ماؤنٹ کی سٹرونگ سٹرنگ کو ہم لوگ کلیرلی پتا چلے گا تو ان کے مارس ماؤنٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایسے دن کے ہر ایک ماؤنٹ ہی سٹرونگ ہے لیکن مارس ماؤنٹ ہم لوگ کو کافی سٹرونگ دیکھنا کو مل رہی کیونکہ دیفنس مارس جو ہے وہ باہر کی طرف باہر کی طرف اس طریقے سے یہ اُبھا لے رہی ہے اگر اس طریقے کا اُبھا لیتی ہے تو یہ دیفنس مارس کافی سٹرونگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اگر ایگریسیب مارس کو دیکھیں گے تو یہ بھی کافی سٹرونگ ہے تو ریل سٹیٹ میں کام کرنا آپ کے لئے کافی فائدہ مند رہے گا ریل سٹیٹ میں کام کرنا آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا ٹیڑنگ کے کام جو آپ کرتے ہیں وہ بھی فائدہ مند رہے گا اگر اب بولٹ سلور میٹل کا کام کرتے ہیں وہاں بھی سیکسس ملے گا ہی بھی میشینیریس سے جری ہوئی کام کچھ کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو سیکسس ملے گا اور اب انجینئر ہے اگر بعد میں چل کے کوئی اگر ہی بھی میشینیریس کی اگر کوئی کام کرتے ہیں چاہے جوپ کرے یا بزنس اس میں آپ کو کافی سیکسس ملتا ہوا ضرور دکھ رہی ہے بھی ناس ماؤنٹ اپ کی ٹھیک ٹاک ہے لگزری لائن بہت ساری ہے چھوٹی چھوٹی لگزری لائن ہم لوگوں کو یہاں پہ بہت ساری دکھے گی ان کے کارن ان کے زندگی میں کافی لگزری بھی رہے گا لگزری انکم بلی جو لائن ہے وہ ہم لوگوں کو یہاں پہ بہت کلیر سائن تو دکھنے ہی رہی ہے ایک دو چھوٹی چھوٹی اس طریقے کا فیس سائن جیسی فورمیشن بن رہی ہے بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن دکھ تو رہی ہے ایک دو بن رہی ہے تو لگزری انکم بھی رہے گی آپ کی لیکن آپ جو لوگ جو ٹیڈنگ کرتے ہیں یہ اتنی زیادہ لگزری انکم نہیں ہے کیونکہ یہ ہر روز کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ انیلائیسیز بہت زیادہ ٹیڈنگ بہت زیادہ ٹیڈنشن سٹریس سب کچھ لینی پڑتی ہے تو یہ جو ہوتی ہے یہ لگزری انکم نہیں ہے لگزری انکم ہوتی ہے جو ہم لوگ انویسٹ ایک بار کر دیتے ہیں اور سالوں تک ایک ہی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ پیسے اپنے آپ بڑھتے رہتے ہیں وہ سارے لگزری انکم ہوتی ہے تو یہ بھی ہے اگر آپ لانگ ٹام انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیکسس ملنے کی تھوڑی بہت انڈکیشن دکھ رہی ہے اور کھڑی لین یہاں پہ پولن دکھا رہی ہے مطلب جو وینس مونٹ میں کھڑی لین رہتی ہے وہ آپ کے صاف اور کلیر نہیں دکھ رہی ہے تو اس ٹائم میں جو بھی آپ محنت کر رہے ہیں اس کی حساب سب کو اتنی بڑیہ ریزل نہیں مل پا رہی ہے یہ کھڑی لین ہے سب ہی کے رہتے ہیں لیکن جب یہ کلیر دکھتی ہے تب ہی جا کے ریزل ملتی ہے ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں ابھی آپ کی پاہ میں ہو ہلکی دکھ رہی ہے اس کے قارن اب بھی آپ کو اتنی بڑیہ ریزل نہیں مل پائی گی مون مونٹ سٹرونگ ہے کافی سٹرونگ ہے آپ کی مون مونٹ اور وہاں پہ جو لکی سائن وغیرہ تھی ہم لوگ پہلی انالیسس کر چکے ہیں چلتے ہیں اپلک کی مین لائنز کی اور پہلے ایک بار مین لائنز کو دیکھ لیتے ہیں ہٹ لائن ہٹ لائن جوپیٹر کی اندر تک جا رہی ہے تو جس کے قارن آپ کسی کو پیسے وغیرہ ادھار دیتے وقت سابدھان رہیے گا اگر اس طریقے سے یہ جوپیٹر کی اندر تک جائے تو ایسے لوگ اگر دوسروں کو پیسے ادھار دیتے ہیں تو اس کو باپس ملنے میں پریشان ہی ہوتی ہے تو پیسے کے معاملے میں تھوڑا دھیان رکھئے گا چیریٹی وغیرہ میں کام کیجئے گا چیریٹی میں دان کرنا لوگوں کے سیبہ کرنا آپ لوگوں کے لئے اچھی رہتی ہے اس میں آپ لوگ کو کافی فائدہ بھی ملتی ہے دو ایک چھوٹی چھوٹی لائن نکل رہی ہے یہاں سے اور جوپیٹر کی ماؤنٹ بھی ٹھیک ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک مائن لائن اور لائف لائن سے ایک بہت بڑی امبیشن لائن بھی نکل رہی ہے تو اگر مائن لائن سے امبیشن لائن نکلے تو ایسے لوگ کے امبیشن بہت بڑے ہوتے ہیں بہت لمبے بہت بڑے بہت ہائی امبیشیس ہوتے ہیں ایسے لوگ اور ایسے لوگ کو جنرلی اگر پاپ میں کوئی دکت بہت زیادہ دکت نہ آئے تو ایسے لوگ کے ایمبیشن یہ پورا بھی کرتے ہیں ابھی چلتے ہیں آپ کے مائن لائن کی اوپر مائن لائن اگر ہم لوگ دیکھیں تو کافی کلیر ہے تو اتنی زیادہ لمبی مائن لائن جنرلی کلیر ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو مائن لائن اتنی زیادہ کلیر شروع سے ہی کلیر ہے کوئی بھی پولم نہیں ہے اس کے اوپر مارکڑی کی جو لائن ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے فیس سائن سے بن کے سیدھی مارکڑی ماؤن تک جا رہی ہے اور مارکڑی ماؤن بھی آپ کی کافی سٹرونگ ہے تو دماغ سے آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں جو سارے لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ اس میں آپ ضرور آیا پائیں گے اتنی زیادہ انٹیلیجنسی تو آپ کے دماغ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوسری بات پہ آتے ہیں کہ آپ کے مائن لائن بہت زیادہ لمبی ہے اس کے قارن کیا ہوگی اس کے قارن آپ لوگ اگر بزنس کرتے ہیں تو پستے نہیں ہونی چاہیے اگر پستے نہیں بزنس نہیں ہے مطلب اگر جو ٹیڈنگ کے کام آپ شروع کر چکے ہیں دو سال ہو چکے ہیں اور آپ کو ابھی تک فائدہ نہیں ملا تو اس کے قارن ہے آپ کے لمبی سی مائن لائن لمبی مائن لائن کیا کرتی ہے اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جس کے اگر آپ کو فیملی کی کوئی ایکسپرینس نہیں ہے اور وہ جوب نہیں ہے خود کے ہی کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے وہاں پہ اس کے بعد وہ ایکسپرینس گیدر ہونے کے بعد ہی آپ لوگ کو سکسس ملتی ہے شروعات میں آپ کو لوس ہی ملے گا دو سال آپ لوس میں ہیں شاید اور دو سال آپ لوس میں جائے تو اسی حساب سے ٹیڈنگ کیجئے گا ٹیڈنگ چھوڑنا نہیں ہے ٹیڈنگ میں ہی آپ پیسے کمائیں گے کیونکہ انیلیسیس کرنے کی جو شمتہ آپ میں ہیں جو ریکس ٹیکنگ ایبیلیٹی آپ میں ہیں آپ کے مائلین اتنی زیادہ کلیر اور صاف ہے ساتھ میں مرکڑی کی اتنی زیادہ سٹرونگ کنیکشن ہے تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ٹیڈنگ چھوڑ دے اسی ٹیڈنگ سے ہی آپ کروڑو اربو روپے کمائیں گے اس میں ایک دم کوئی دوہرہ نہیں ہے اسی سے آپ پیسے کمائیں گے لیکن مائلین لمبی ہونے کے قرن آپ کو بہت ایزیلی آپ اسے پکر نہیں پائیں گے کڑپ کڑپ تین چر سال بعد اس کے بعد ہی آپ پیسے کمائیں گے اس سے پہلے جو بھی آپ دیں گے وہ آپ پکل لیجئے کہ وہ آپ کا آپ گبا ہی دیں گے تو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ سے ہی آپ ٹیڈنگ کیجئے گا کیونکہ وہاں سے ابھی آپ کو سکسس ملنا یا پھر فائدہ ملنا تھوڑی پولم رہے گی دو سال میں آپ کو سکسس نہیں ملے گا اور دو سال تک اس پوپشن میں آپ کو دینا پڑے گا اسی کے بعد آپ کو سکسس ملے گا اور جب سکسس ملنا شروع ہو جائے گی تب وہ کبھی بھی رکے گی نہیں لمبے مائن لائن والوں کے ایسی ہی ہوتی ہے جب ان کو سکسس ملنا شروع ہو جاتی ہے کبھی وہ رکتا نہیں ہے پیچھے بھی نہیں دیکھتے ہیں ہمیشہ آگے ہی چلتے رہتے ہیں تو یہ کافی اچھی انڈی کیشن ہے لانگ ٹائم تک بھی آپ لوگ کام کریں گے اور اس پوفیشن میں آپ زندگی بھر تک بھی کام کریں گے کوئی بھی پولم نہیں آئے گی بس اور دو سال تک شاید آپ کو سٹرگل فیس کرنی پڑی چلتے ہیں آپ کی لائف لائن کی لائف لائن کی شروعات میں اگر میڈل 30 کی ایج میں دیکھے 30 سے لے کے قریب قریب 40 تک یہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹراب ہے 30 سے لے کے 40 تک بہت زیادہ کٹھے آپ کی یہاں پہ مارس لائن کی تو سپورٹ ہے دو دو مارس لائن ہے دو تین مارس لائن ہے تو اس کی سپورٹ ہونے کے قررن آپ جتنی بھی زیادہ پولم آئی ہے آپ کی زندگی میں پچھلے دس سال کے کڑی ٹائم پیریڈ میں اس سے آپ اچھی طرح سے فائٹ بھی کر پائیں شاید ہو صحت کے جڑے ہو یا پڑے فیملی ریلیٹیپ کے ذریعے ہو یا پڑے فائننشیل ہو کچھ بھی ہو جو بھی پولم آئی ہے زندگی میں اس سب لڑ بھی پائے آگے چل کے 40 کے بعد لائف لائن میں میجر کوئی پولم نہیں ہے لائف لائن نے آپ کی ٹھیک ٹا کی ہے تو ہیل سے جڑی ہوئی کوئی بھی پولم نہیں ہوگی نہ ہی لائف لائن سے جڑی ہوئی کوئی سمسہ آپ کی ہوگی آپ کی دو تین مارس لائن ہیں تو اس کے قارن جو ہوتی ہے ایسے لوگ پیٹ لور ہوتے ہیں تو جنہیں لئے آپ لوگ کے گھر میں پیٹس رہتے ہیں اگر نہیں ہیں اور آپ پیٹ لور تو ضرور ہوں گے تو آپ ضرور رکھئے گا چاہے ہو ڈوگ رکھے کیٹ رکھے بارڈز رکھے کچھ بھی رکھے لیکن پیٹ ضرور رکھے گا یہ آپ کے لئے لکی ہوتے ہیں جن لوگ کے پام میں دو تین مارس لائن ہیں وہ ضرور رکھئے گا پیٹ کو وہ آپ کے لئے لکی رہتے ہیں آپ کی جو بھی پولم آتی ہے زندگی میں اس کے برسے چلے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ہانی نہیں رہتی ہے کوئی بھی ہانی ہوتی نہیں ہے چلتے ہیں فیت لائن کے اور ابھی جو آپ کی انیلیسیس کرنی ہے ہم لوگ فیت لائن کی کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ کو بہت کچھ پتا چلے گا اس پکچر سے لے لیتے ہیں تو یہ ایج آپ کی ہے ابھی قریب قریب 40 اور آپ کی فیت لائن ایک شروع ہو رہی ہے قریب قریب اگر ہم لوگ دیکھیں تو 31 32 کے قریب شاید اس ٹائم پیریرڈ میں ہی آپ فورن گئے تھے اور وہاں پہ جا کے آپ کو سکسس اور کام کا جپنے شروع کی لیکن وہ شروع آگ میں آپ کی کیڈیئر بہت اچھی نہیں چلی ایٹ لیس اگر ہم لوگ دیکھیں 37 38 تک تو بہت ہی ہلکی تھی وہاں پہ آپ کی سلو گروت تھی پچھلے دو سال سے اب ٹیڈنگ میں شاید نقصان کر رہے ہیں لیکن کسی اور کام میں آپ کو شاید ضرور سکسس ملی ہوگی کیونکہ 38 کے قریب سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیت لین کافی سٹرونگ ہے یہ جو فیت لین ہے کافی سٹرونگ ہو کے آگے جا رہی ہے تو یہ انڈیکشن دکھا رہی ہے کہ 38 سے لے کے آپ کی کیڈیئر میں کافی سکسس ملتا ہوا دکھ رہی ہے آپ نے اور ایک سوال بھیجا ہے کہ ایک بڑی سی ڈیل آپ کی ہے پچھلے مطلب اسی سال میں ایک دو ہفتے میں ہی ہے تو ایک دو ہفتہ تو میں انیلیسس نہیں کر پاؤں گا لیکن 40 کی یار سے اگر ہم لوگ دیکھیں آپ کی فیت لین اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہوگی جو کافی اچھی ہے یہاں پہ کوئی بھی پولم ہمیں دیکھ نہیں رہی ہے تو وہ جو آپ کی ڈیل ہے شاید ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ کوئی بھی پولم آپ کی فیت لین میں دیکھ رہی ہے 38 کے بعد ایسے بھی آپ کی فیت لین میں کوئی پولم نہیں ہے اور یہ آگے چل رہی ہے اور آپ کو آگے بھی سکسس دے گی اور جو مین بات ہے جو آپ کی لائف لین سے فیت لین اٹھ رہی تھی اس کو اگر ہم لوگ ڈرو کرے تو اس ایچ کے کڑی 38 کے کڑی آتے ہی اس کی جو گیپ ہے یہ پیرالل بن رہی ہے مطلب ان دونوں کے لائن کے بیچ جو گیپ ہے وہ پیرالل ہو رہی ہے تو یہ دو سسٹر لائن بن کے آپ کو سکسس دے گی یہ دو سسٹر لائن بن کے ایک لائن دوسری لائن کی جو بھی ڈیفیکٹ ہے اس کو یہ گاٹ کرے گی اس کے کارن ابھی آپ کی بہت زیادہ کوئی پولم نہیں آئی گی تو سکسس آپ کو ملتا رہے گا اور کوئی بھی پولم نہیں ہے 38 کے بعد سے تو میں آپ کی فیت لائن میں کوئی بھی پولم نہیں دکھ رہا ہوں ہاں ٹیڈنگ میں لائن ضرور ہوگا کیونکہ لمبی مائن لائن ہے اور بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہوا دکھے گا ایسا بھی ہو سکتی کہ آپ کے لازrant نہ ہو لیکن فائدہ بھی نہیں ہو ایکسپینینس گیدر کرنے کے لئے آپ کی ٹیڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ کے کچھ ٹیڈنگ میں پوفٹ کچھ ٹیڈنگ میں لازنت ہو رہی ہے اور آپ کی بہت زیادہ لوز بن نہیں ہو رہی ہے ایبریج میں اور انکم بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو دوسری انکم میں زیادہ فالو کیجئے گا اگلے دو سال تک اس کے بعد آپ فل ٹائم ٹیڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ رہے گی آپ کی پام کی انیلیس آگے چل کے کافی اچھی ہے اور آپ کی جو ڈیل کی بات ہے وہ شاید ہو سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پیڈر میں فیٹ لین میں کوئی بھی پولم نہیں ہے اور بلینیار تو کڑی کڑی بہت بن ہی جاؤ گے کیونکہ یہ سائن باقی سارے سائن کے ساتھ ساتھ یہ سائن آپ کے پام میں ہے یہ جو سائن بن رہی ہے کافی سٹرونگ سائن ہوتی ہے اس طریقے کا فیٹ سائن کافی جتنے بھی لوگ میں نے دیکھا ہیں جن لوگ کے پام میں کمپیٹ ہوا ہے کسی کا تو ٹوٹ ٹوٹ کے مطلب اس طریقے کا سیکنڈری لائن سے بھی کمپیٹ ہو رہی ہے لیکن وہ بلینیار ہے تو آپ کا بلینیار نہ بننے کا کوئی بھی کارن مجھے اس پام میں نہیں دکھ رہی ہے تو ضرور بن پائیں گے اس طریقے کا فائننس تابقی ضرور ہو سکتی ہے اوبرال اگر اپر ماؤنٹ کو دیکھیں وہ بھی کافی سٹرونگ ہیں اور جگہ بھی زیادہ مل رہی ہے اگر ہم لوگ دیکھیں ان کے اپر ماؤنٹ کو تو جگہ بھی زیادہ مل رہی ہے سارے کے سارے ماؤنٹ سٹرونگ ہیں اور یہ کافی اچھی پیسے بھی دے گئی فنگر کی اگر سیٹنگز دیکھیں تو یہ سیندھی اوپر ہی جا رہی ہے تو اس طریقے کا بھی فورمیشن ہو تو بھی کافی اچھی ہوتی ہے ایسے لوگ کو دیرے دیرے سکسس ملتا ہی رہتا ہے تو بہت سارے الکی انڈیکیشن ہیں فورین جا کے آپ پیسے کما رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سکسس ملے گا ایک بات ضرور یاد رکھئے گا فورین میں ہی جنمستان سے دور ہی آپ کو پیسے کمانا ہے اور وہ ہی پہ جا کے آپ بلینئر بن سکتے ہیں اگر خود کے کنٹری میں باپس آتے ہیں اور یہاں پہ آکے کوشش کرتے ہیں بلینئر بننے کے تو شاید نہ ہو پائے گی کیونکہ جو بھی آپ کی انکم کی جو سورس ہے یہ جو مین فیت لائن ہے جو 38 کے بعد کافی سٹرونگ ہو رہی تھی یہ مون ماؤنٹ سے آ رہی ہے اور اس کی شروعات میں فیس سائن ہے تو مون ماؤنٹ سے آنا مطلب یہ دکھاتی ہے کہ فورین کا کنیکشن اور فیس سائن سے شروع ہونا دکھا رہی ہے مون ماؤنٹ میں فیس سائن ہے اور وہی پہ دکھا رہی ہے کہ آپ کی فورین کا ہی انکم تو فیت لائن کی جو انکم ہوگی اور فورین کے منی سے ہی ہوگی تو فورین میں ہی رہیے گا وہی پہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہوا دکھے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ اس پام کے انیلیسز کو ہی پہ رکھیں گے ایک نئی پام لے کے بہت جلد آئیں گے تب تک کے لئے آگیا دیجئے شکریہ آپ لوگا اگر آپ بھی خود کے پام کے انیلیسز کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں جائیے میری نمبر اور فیز ڈیٹل دیا ہوا ہے